دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عزمہ علی سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے پاکستان میں سلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کرنے پر سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور جہموریہ چیک کا شکریہ دا کیا ہے فرانس کا ایک تیارہ سلاب سے متاثرہ لوگوں کیلئے امدادی سامان لے کر آج اسلام آباد پہنچا روس نے جرمنی کو گیس کی فراہمی پائپ لائن سسٹم کی خرابی دور ہونے تک بحال کرنے سے انکار کر دیا ہے ایشیا کرکٹ کپ سوپر فور مرحلے کا پہلا میچ آج سری لنکا اور افغانستان کے درمیان شارجہ میں کھیلا جائے گا جبکہ پاکستان کا مقابلہ بھارت کے ساتھ کل دبئی میں ہوگا خبریں اب تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان میں سلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کرنے پر سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور جمہوریہ چیک کا شکریہ ادا کیا ہے اپنے متعدد ٹوئرس میں وزیراعظم نے پاکستان میں سلاب متاثرین کی کے لئے امدادی اشیاء کے فراہمی کے احکامات جاری کرنے پر سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا انہوں نے پاکستان میں سلاب متاثرین کے لئے پانچ کروڑ اماراتی درہم کے اعلان پر متحدہ عرب امارات کے وزیراعظم شیخ محمد بن راشد المکتوم کا بھی شکریہ ادا کیا متحدہ عرب امارات کی طرف سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کوششیں جاری رکھنا دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے وزیراعظم نے پاکستان کے سلاب متاثرین کی امداد پر جمہوریہ چیک کے وزیراعظم پیٹر فیالہ کا بھی شکریہ ادا کیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی پاکستان کے سلاب متاثرین کی امداد فراہم کرنے پر متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کیا متحدہ عرب امارات کے اپنے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زید النہان سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ شدید بارشوں اور سلابوں سے پاکستان کو ناقابل تلافی جانے نقصان اٹھانا پڑا اور بنیادی دھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا فرانس کا ایک تیارہ پاکستان کے سلاب متاثرین کے لئے امدادی سامان لے کر آج اسلام آباد پہنچا وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے اسلام آباد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر امدادی اشیاء وصول کی عبدالقادر پٹیل نے اس موقع پر اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے اور پاکستان کی مدد کرنے پر فرانس کے حکومت کا شکریہ ادا کیا عبدالقادر پٹیل نے بتایا کہ فرانس کے بھیجے گئے امدادی سامان میں عدویات اور نکاسیاب کے لئے پمپ بھی شامل ہیں انہوں نے کہا کہ فرانس کے ڈاکٹروں اور ماہرین کی ٹیم بھی بھیجی وزیر صحت نے کہا کہ پاکستان سلاب متاثرین کے لئے فرانس کے امداد کی قدر کرتا ہے عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر متاثرین کو امداد کی فراہمی اور ان کی بحالی کے لئے انتھا کوششیں کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم متاثرین سلاب کو میڈیکل سہولتے فراہم کرنے کے لئے تمام موجودہ وسائل استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں کوریا کی صفیر سن سانگ پاؤ نے یونیورسٹی آف حیصل آباد میں پاک کوریا نیوٹریشن سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے صفیر نے اس منصوبے کو زچہ بچہ کے خصوصی حوالے سے غزائیت کے مسئلے کے حل کے لئے ایک نمائع قدم قرار دیا کوریا کی صفیر نے متاثرین سلاب سے بھی ہمدردی کا اظہار کیا بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جمہ و کشمیر میں بھارتی فوج نے زلہ بارہ مولا کے علاقے سوپور میں ایک بے گنا نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوان کی شناغ ساکیب شکیلدار کے نام سے ہوئی جسے شانگر گھنٹ کے علاقے میں لگائے گئے ایک ناکے پر بھارتی پولیس فوج اور سینٹرل ریزر پولیس فورس کی مشترکہ ٹیم نے حراست میں لیا روس نے جرمنی کو بڑی پائپ لائن کے ذریعے گیس کی بحالی سے انکار کرتے ہوئے اس نے نادر جسٹرم ون پائپ لائن کا مرمتی کام کے دوران نکائز کا پتہ لگایا ہے روس کی اس اقدام سے موسم سرما کے لیے اندھن زخیرہ کرنے کی غرض سے یورپ کی مشکلات میں اضافہ ہوگا چین نے دور دراز علاقوں کے مشاہدے کے لیے ایک نیا مسنوعی تیارہ خلا میں بھیجا ہے جو سائنسی تجربات زمینی سروے فصلوں کی پیداوار کا پتہ لگانے قدرتی آفاظ سے بچاؤ اور امداد کے لیے استعمال ہوگا آج شارجہ میں ایشیا کپ کے سوپر فور مرحلے میں سری لنکا کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق شام سات پجے شروع ہوگا سوپر فور مرحلے کا دوسرا میچ کل دوبئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق شام سات پجے شروع ہوگا محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون بارشیں برسانے والے ایک اور سسٹم بہیرہ عرب سے ملک کے بالائی اور وسطی حصوں میں داخل ہو رہا ہے مونسون بارشوں کے سسٹم کے تحت آج رات سے منگل تک کشمیر، گلگت، بلتستان، اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک چکوال، جہلم سیالگوٹ، نارو والاہور، گجرانوالا، گجراج، شیخوپورا، میاوالی، خوشاب، سرگودہ، حافظ آباد، منڈی، بہاودین، جھنگ اور فیصل آباد میں تیز ہوایں چلنے سے گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لینک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے